نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اندر یہ حدیثیں سن کر بعض ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو روزہ رکھنے کے عادی ہیں ساری زندگی روزہ رکھتے رہے کبھی ان کا ایک روزہ نہیں چھوٹا اور وہ خدا نہ خاصتہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کے اندر دیندار تجربہ کار ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا دیکھیں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ تجربہ کار بھی ہو ڈاکٹر اور دیندار دیندار سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی پوری اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق ہو یہ شرط نہیں ہے دیندار سے مراد ایسا ہو جو خود تو روزہ بھی رکھتا ہو روزہ کا پابند ہو روزہ کی عظمت دین کی عظمت دین کے احکام کی عظمت اس کے دل میں ہو چونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں ڈاکٹروں میں بھی دیندار بھی ہیں ایسے بھی ہیں جو صحت مند ڈاکٹر ہیں روزہ ہی نہیں رکھتے تو جو خود روزہ نہیں رکھتا وہ کیا کہے گا مریضوں کو اپنے وہ تو یہی کہے گا روزہ چھوڑ دو اس کے دل میں روزہ کی عظمت ہی نہیں اس لئے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو جو ڈاکٹر تجربے کار بھی ہو دیندار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا تو پھر اللہ نے اجازت دی قرآن کریم میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اب یہ جو حدیث میں نے سنائی اس طرح کی حدیثیں ہیں یہ پڑھ کر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی روزہ رکھنے سے تو صحت اور تندرستی حاصل ہوگی بیماری دور ہوگی تو پھر ہم کیوں روزہ چھوڑیں ہمیں تو روزہ رکھ لینا چاہیے کہ صحت حاصل ہوگی بیماری دور ہوگی حدیث میں آیا ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بالکل یہ حدیث اپنی جگہ سو فیصد صحیح برحق ہے لیکن جو اللہ نے قرآن میں اجازت دی مریضوں کو روزہ چھوڑنے کی وہ بھی برحق ہے تو اگر ایسی بات ہوتی کہ روزہ رکھنے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی یا بیماریاں ختم ہو جائیں گی شفا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں روزہ مریض کے لیے چھوڑنے کی اجازت کا تذکرہ نہیں کرتے قرآن میں کہہ دیتے کچھ بھی ہو روزہ رکھو شفا ملے گی تو قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے اس لیے جب اللہ نے اجازت دی اور خود قرآن میں کہا کہ مریض کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی تو بالکل جب دیندار تجربے کار ڈاکٹر کہہ دے تو اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے وہاں پر زیادہ حمد قوت بہادری نہیں دکھانی چاہیے کیوں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایک صاحب کئی سال پہلے رو رہے تھے مجھے روتے روتے بتا رہے تھے کہ میری پوری زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوٹا کبھی تراویہ نہیں چھوٹی اور اب میں ایسا بیمار ہو گیا کہ مسجد نہیں جا سکتا تراویہ بھی چھوٹ رہی ہے اور روزہ بھی چھوٹ رہا ہے رو رہے تھے زار و قطار آنسوں سے یہ ایک محبت کی بات ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت اور ایسا تعلق کہ چھوڑتے ہوئے بڑی ناغواری اور یہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن ایک بات سمجھ لیں روزے سے مقصود اللہ کی رضا ہے اور جب اللہ تعالی روزہ چھوڑنے پر راضی ہے اور اپنی رضا دے رہا ہے تو پھر صدمہ اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب وہ خود کہہ رہا ہے چھوڑ دو وہ خود اپنی خوشی سے اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالی راضی ہے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے ایک آدمی بیمار ہے مسجد میں جماعت میں نہیں آسکتا بیماری کی وجہ سے اس کو گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رضا نماز پڑھ کر گھر میں حاصل ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات بیمار آدمی کو گھر میں نماز پڑھ کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا پورا پورا ثواب مل رہا ہے ذرہ برابر رتی برابر کمی نہیں ہوگی پھر جب ثواب بھی پورا مل رہا ہے درجے بھی پورے مل رہے ہیں عجر بھی پورا مل رہا ہے اللہ کی رضا بھی پوری مل رہی ہے تو صدمے اور غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے جو ایسا بیمار ہے وہ قوت اور طاقت کا مظاہرہ نہ کرے اور روزہ چھوڑ دے چونکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ شروع دونزان میں کے مہینے میں تو انسان قوت دکھا لیتا ہے اپنی اور اپنے جوش میں عبادت کے اور طاقت دکھا کر روزہ رکھ لیتا ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ خطرناک درجے میں پہنچ گئی اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے معمولی سا کوئی درد ہے معمولی سا تکلیف ہے معمولی سا بخار ہے چھوٹی بیماری جو قابل برداشت ہے اور جس سے روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سہت کے اندر بیماری بڑھے گی نہیں نقصان نہیں ہوگا ایسی بیماریوں کی وجہ سے نہ چھوڑے تھکاوٹ ہو رہی ہے روزہ چھوڑ دیا تھوڑی سستی ہو رہی ہے روزہ چھوڑ دیا کمزوری ہو رہی ہے روزہ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جوان ہیں سہت مند ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ نہ چھوڑے لیکن جو باقی بیمار ہیں چاہے جوان ہو یا بوڑے ہوں بیماری تو جوانی میں بھی لگ جاتی ہے اس لیے اگر ان کو ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے دیندار تو اس کو عمل کرنا چاہیے اور روزہ کو چھوڑ دینا چاہیے اب چھوڑنے کے بعد پھر خزا کا کیا حکم ہے یہ بھی سمجھ لیں وہ فدیہ چھوڑنے کے بعد فوراں فدیہ نہ دیں بلکہ انتظار کریں صحت پیدا ہونے کا اگر دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھوڑنے بعد آٹھ مہینے بعد صحت یابی کی امید ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہو جاؤ گے روزہ رکھنے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر فدیہ نہ دیں روزہ کی خزا رکھیں چاہے آٹھ مہینے بعد رکھیں چاہے دس مہینے بعد اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ مشکل ہے اب ایسی صحت پیدا نہیں ہوگی کہ آپ روزہ رکھیں اس لیے مشکل ہوگا تو پھر فدیہ دے دیں اور ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے اور ایک صدقہ فطر دو کلو آٹھے کی قیمت ہے اور میں بتا دوں کہ آٹھا کیا ہے اس کی قیمت دیکھئے ایک سو چالیس بھی چل رہی ہے ایک سو پچاس بھی چل رہی ہے جو خالص چکی کا آٹھا لیتے ہیں ایک سو ساٹھ میں بھی لے رہے ہیں اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ایک سو ساٹھ کے حساب سے دو کلو آٹھے کی قیمت وہ تین سو بیس ہوں لیے تو ایک صدقہ فطر بھی تین سو بیس بنے گا احتیاطا اور ایک روزہ کا فدیہ بھی تین سو بیس بنے گا احتیاطا